اچھا ناظرین آج میں آپ کو اس سکول کے والے سے آپ تو یہ آئر سکنڈری سکول ہو چکا ہے لیکن اس وقت یہ آئی سکول تھا تو یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ نائنٹھ اور ٹینٹھ نویں دسویں میں نے اس سکول سے جو اینا کی ہے تو میری پرانی یادیں تھیں تو میں نے سوچا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو میں ابھی ان روم کی طرف بھی چلوں گا جہاں پر جو اینا میں بیٹھ کے پڑھتا تھا چھانویں کی بات ہے چھانویں میں ہم میٹر کی ہے تو یہ ایک ناظرین سٹیج ہے یہاں پہ جب کوئی تقریب ہوتی ہے تو یہاں سے جو اینا یہاں وام بیٹھتی ہے ادھر دکھائیں تو یہاں پہ جو اینا جو میمان ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں یا کوئی پروگرام ہو تو یہاں پہ پرفارم کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی میں نے پرفارم کیا ہے کافی دفعہ اس سکول میں جب ٹیچر کہتا تھا کھڑے ہو جائیں تو میں جھک جاتا تھا پھر یہی سکول ہے جہاں پہ ہم نے بڑے بڑے پروگرام بھی کیے تو ابھی میں چلتا ہوں آپ کو دکھائیں کہ سکول میں مجھے روم یاد ہے اس وقت یہ آفس ہوا کرتا تھا میرے خیال میں یہ والا یہ آفس تھا اس وقت اور میں جس روم میں بڑھتا تھا دو روم تھے سائنس جو ہیں ناظرین سائنس سبجیکٹ میرے خیال میں ادھر ہوتا تھا یہ والا یہ والا ہوتا تھا یہ والا یہ والا سائنس سبجیکٹ ہوتا تھا مہنسٹر نیو صاحب کہتے ہوتے تھے تو سانی بس نکلی نہیں آلیں یہ یہاں بیٹھ کے جو ہے نا اس روم کے اندر ابھی تو چھٹی ہو چکی ہے بند ہے تو یہاں سائنس کے جو سبجیکٹ ہیں وہ ہم پڑھتے تھے وہ اگلے میں آرس والے پڑھتے تھے میرے خیال میں یہ والا تھا یہ والا تھا ہے نا یہ اور اس کا افتتاع ناظرین یہ دیکھیں عزت معاف جناب ملک محمد نواز صاحب نے وزیر زراعت امور ایوانات عزاز مورخہ سترہ جنوری انیس سو چھانوے یعنی کہ انیس سو چھانوے میں اس کا افتتاع ہوا ہے جی تو ناظرین یہ روم ہوتا تھا جہاں بیٹھ کے اور مجھے یاد ہے کہ جب میں کچھ عرصہ غیرہ در رہے تو ہمارا نام کار دی گیا تو چیر نہیں مل رہی تھی ہمیں تو ایک چیر پہ ہم دو لوگ بیٹھتے ہوتے تھے تو بڑی یادیں ہوتی تھی باہر بھی ہم بیٹھ کے کچھ سبجیکٹ پڑھا کرتے تھے اس کے اندر تو بڑی پیاری لوگ ہے اس کی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی ناظرین یہ بڑا خوبصورت ایک لوگ ہے اس کی تو وہ پیچھے آل ہے اس کا آل ہے اب یہ تھوڑا سا بوسیدہ ہو چکا ہے یہ اور یہ ویسے بڑی خوبصورت انداز میں اس وقت تعمیر کیا گیا تھا بیکگرونڈ میں وہ پیچھے مسجد بھی ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد میں وہاں نماز پڑھتے ہیں لوگ تو تھوڑا یہ اچھا تارک صاحب آپ ادھرہ ادھرہ اچھا آپ کو یاد ہے ہم کٹھپ پڑھتے ہوتے تھے ادھر ہی تو ابھی آپ اسی تارہ کے اندر جاب بھی کر رہے ہیں جی بھر تو کیسا میں آپ نے ایک سٹوڈنٹ بھی رہے ہیں پھر جاب بھی کر رہے ہیں تو آپ کے سارا جاب ادھر ہی ہے یا کہیں اور بھی ادھر ہی ہے زیادہ ادھر ہی ہے جی زیادہ ہی ہے آپ کی یادیں تو زیادہ ہو گئی ہیں آپ کی مموری زیادہ پڑھ گئی ہیں جی تو ابھی کیا آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ سکول آپ آئر سکنڈری ہو چکا ہے تو تعداد کتنی ہے یہاں پہ ساڑھے چھے سو ساڑھے چھے سو ہے تقریبا سات سوگے قریب سات سوگے قریب بن جاتی ہے تو خاصی تعداد ہے یہ سکول کے اندر تو اس کو مزید میں تو سمجھتا ہوں کالج ہونا چاہیے ڈگری کالج ہونا چاہیے تاکہ جو سٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ اپنی بی ایک کی ڈگری بھی اصل کر سکیں تو بہت ہی یادیں ہیں جی بہت نظاریں تو اچھا وہ آل جو ہے وہاں پہ بھی امتحان ہوتا ہے یا ہوتا ہے ٹھیک ہے فرس سیکنڈری وہ دوسری اس بلڈنگ میں ہوتی ہیں ٹین تک یہاں بیٹھتی ہیں ٹھیک ٹھیک ہے یہ دکھائیں جی تھوڑا سا نظارہ اس وقت چھت پہ بھی ہم ایک سبجیکٹ لیا کرتے تھے چھت پہ نل گلا خوبصورت لوگ ہے جی اور ناظرین میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ آئر سکینڈری سکول دنوہ ہے بوائز آئر سکینڈری سکول دنوہ زلہ کوٹلی کے اندر آتا ہے کشمیر کے اندر آتا ہے اور یہ یادیں تو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو ناظرین آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈوڈی رو ٹی وی اردن تینکیو بائے بائے